جے شیرام جے شریف بالا جی مراد جے ماتا کی آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی مہتوپرن ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے اوپر تنتر کا پریاس کیا جا رہا ہے بار بار کوئی ایسا اگیات وقتی ہے جس کے بارے میں آپ کو آپ جانتے نہیں ہو اور وہ آپ کے اوپر کسی نہ کسی پرکار سے تنتر کرنے کا پریاس کرتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ چیز پتا نہیں لگتی اور پھر آپ اپنے جیون کو ویسی ہی ویابیت کرتے جا رہے ہو لیکن کچھ سمیہ بعد جب آپ کو یہ چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر واقعے میں کوئی ویڈیو گلت کر رہا ہے تو میں یہ چار چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چار چیزیں اپنے جیون میں اپنا لینا تو آپ کے جیون میں تنتر کرنے والا ویختی جو بھی ہوگا وہ آپ کا کچھ نہیں بڑھوار پائے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لوگوں کو دبانا مت بنا کیا ہوتا ہے کہ جو تنتر کرتا ہے وہ آپ کے بارے میں آپ کا بھید جانتا ہے آپ کا بھید جانتا ہے اور بھید جاننے کے بعد کبھی بھی جیسے ہم بولتے ہیں کہ اپنی پوجا یاچنا جو بھی ہم کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر تو ہمیں ان پوجا یاچنا کے جو انوبہو ہیں ادھر سے لوگوں کو شیر نہیں کرنے چاہیے صرف اپنے گروہ کے ساتھ شیر کرجئے اگر کوئی پوجا آپ کر بھی رہو وشش تو زیادہ لوگوں سے شیر مت کیجئے کیونکہ جو وقتی جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ وقتی بالا ہی جاتا ہے یہ وقتی آج عوضہ سے آنے پہ گیا ہے یہ وقتی اپنے گھر کا کارے کرم کروا رہا ہے یہ وقتی کچھ ایسا کام کرا رہا ہے تو جس سے وہ الٹ ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود کافی کاریوائی آپ کے اوپر دوبارہ کر دی جاتی ہے آپ نے کئی جگہ دکھایا کئی جگہ آپ گئے بھی ہو ایک بار آپ کو آرام ہو گیا مہینہ دو مہینہ آپ کو آرام ہو گیا تین مہینے آپ کو آرام ہو گیا اس کے بعد بھی دکھت جو ہے پھر بڑھنے لگ گئی آپ کے گھر میں کیوں کسی نے دوبارہ پھر آپ کے اوپر یہ چیز بٹھا دی کیوں کیونکہ آپ نے اس چیز کو گفت روپ سے نہیں کیا تو میں یہ چار چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ چار چیزیں اپنے جیون میں دھارن کر لیجئے اور اس کے باوجود دیکھنا آپ کے جیون میں بدلاؤں کس پکات سے ہوگا کس کس طریقے سے آپ کے جیون کے اندر آپ کو خوشالی پڑا تلجائے گی پہلا کیا ہے ہنمان جی کو سندھور چڑھانا آپ کہتے ہیں کہ ہنمان جی کو سندھور چڑھانا من میں ایسا سوچتے ہیں ہوگا کیا آپ کو پتا ہے ایک بار جب ہنمان جی کو سندھور چڑھاتے ہیں ایک دن ماتا جان کی اپنے مانگ میں سندھور لگا رہے تھے وہیں پر ہنماندہ بابا آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ماں آپ ایسا کیوں کر رہی ہو اپنی مانگ میں صندوق کیوں لگا رہی ہو تو ہنمان جی بھولے ہیں انہیں کہا کہ اس سے پربوشی رام کی آئیو جو ہے دلگ ہو جائے گی جب بھگوان رام کی آئیو کے لیے انہوں نے اپنے پورے تن کو رنگ ڈالا اس کے باب جو دنیا کیا کہتی ہے اس بات سے کوئی مطلب نہیں اس کے باب جو ہنمان جی اگر آپ چھٹکی بر صندوق اگر پون روپ سے آپ چولا نہیں چڑھا سکتے تو چھٹکی بر صندوق اگر آپ ہنمان دادا کے چنوں میں ارپن کرتے رہو گے پرتی دن پرتی دن آپ اپنے اوپر سے سات وار اس پقار سے چھٹکی بر صندوق دادا ہنمان کے صندوق ہی ملتی پر جا کر ارپن کرنے لگ جاؤ اور اس کے باب جو آپ کو اور جو ان کے چنوں کا صندوق ہے ان کا تلق بھی آپ لگا سکتے ہو اب اس کے بعد آپ کو ایسا رکشہ کبچ پرابت ہوگا کیونکہ جو آپ کام کر رہے ہو وہ بابا تک جرور پہنچ رہا ہے کیونکہ جب بابا بھاگوان جو ہوتے وہ باب کی مکہ ہوتے ہیں کسی دکھاوے کی نہیں ہے جیسے ہی آپ نے چھٹکی بر صندوق لگایا وہ بابا تک پہنچ گیا اب اس کے باب آپ نے دوسرا کیا کاریہ کرنا چاہیے جب جیون کے اندر جیون میں کٹنائیاں تو ہماری جیون میں بڑھ رہی ہیں تنطر کرنے کے بعد بھی بڑھ رہی ہیں اپنے ماتا پتا کے ہاتھوں سے تلک لوانا آپ کو بتا ہے جب بھی ہم کوئی شوب کام کرتے ہیں یا کوئی مانگلی کاریہ کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اپنے ماتا پتا کے چرنوں پر آپ تھوڑا سا سرسو کا تیل لگائیے راتری کے سمیں اگر ڈیلی لگا سکتے تو بڑھی آیا ہے نہیں تو منگل اور شنی تو جرور لگانا ہے اور ڈیلی اپنی ماتا یا پتا سے اپنا تلک لوائیے جو ہنوان جی کے چرنوں سے آپ لے کر آئے ہو وہ بھی لگا سکتے ہو یا کوئی بھی تلک اپنے مستق پر جڑو لگانا چاہیے اپنے آگیا چکر پر جب ماتا پتا دھرتی کے بھگوان ہے جب کوئی بھی منتر کوئی بھی شکتی کاریہ نہیں کرتی ہے تب گروہ کی شکتی کاریہ کرتی ہے اور دھرتی کے پرثم گروہ کون ہے وہ مات پتا ہے تو یہ کاریہ آپ نے کرنا ہے اس کے باوجود آپ کا ایسا رکشہ کبچ آپ کو پرابت ہو جائے گا آپ کا ایسا رکشہ کبچ آپ کو ملے گا جو دکھے گا نہیں جس کا بھیدن نہیں ہوگا آپ اس کے بعد کیا کرنا کاریہ کرنا ہے منتر کا جاپ ایک ایسا کوئی بھی منتر آپ اٹھا لیجئے کوئی بھی ایک ایسا منتر جو ہنوان جی کا منتر ہے اس منتر کا کنٹینو روز کی تین مالا چار مالا پانچ مالا سات مالا گیارہ مالا کنٹینو کیجئے نیکن وہ منتر جو ہے آپ کی رکشہ کبچ ستاپیت ہوئے ویسے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں منتر دوں تو میں آپ کو ایک ہی منتر کہتا ہوں اوم ہم حنومت نمہا اس منتر کے جاپ میں اتنی اپار شکتی چھپی ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے نیکن کاریہ آپ کے شریر پر ایسا کرے گی اور آپ دیکھتے رہ جاؤ گے اوم ہم حنومت نمہا یہ منتر جو ہے آپ کے لئے بہت لابکاری ہوگا اور جب جب آپ کو پتا ہے کہ منتر جاپ سے اوجہ بڑھتی ہے جب آپ منتر کا جاپ کرتے ہو ردراکش کی مالا لے لیجئے ردراکش کی مالا سے کنٹیلو جاپ کیجئے انوان جی کے مندر میں جاتے ہو یا کہیں بھی جاتے ہو یا گھر میں پوجہ یاچنا کرتے ہو بس اس منتر کو جائے کچھ سمیہ باد کچھ سمیہ باد آپ مانسی کبستہ پر پوجہ جاؤ گے دیرے دیرے منتر کی شکتی سے آپ کا اوڑا کریٹ ہو جائے گا آپ کا سمیہ باد آپ کا ایک رکشہ کبچ ستاپیت ہو جائے گا جو سامنے والی بیرکتی کو دکھائی نہیں دیتا اب آپ اسی منتر سے اپنے گھر کا بھی رکشہ کبچ بنا سکتے ہو جیسے کہ آپ نے جل کا لٹا بڑا تو آپ نے منتر کا جاپ کیا منتر سے وہ جل کو جاگرد کیا اور جاگرد کرنے کی جو ویڈیو دیکھنی ہے کل ہی میں نے اپنے چینل پر بنائی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس سے جو پہلی ویڈیو ہے کہ جل کو کس پگاہ سے ابھی منتر کر سکتے ہیں تو جل سے اسے اپنے گھر میں پورے گھر میں چھیٹے دیجئے اور جو کوئی پریت روگی ہے اس کو بھی پلائیے اگر کوئی تنتر جس کے اوپر لگتا ہے تو اس کو بھی پلائیے اس سے بھی آپ کو لاب جو ہے پرابت ہوئے گا اب اس کے بعد کیا کاریے کرنا چاہیے ہمیں اب ہمیں کرنا چاہیے کالے کتے کو روٹی کالا کتہ ہو گھر کے بار کا کوئی کتہ ہو تو اسے روٹی دکھلا دیجئے روٹی کیجئے کچھے دودھ میں یا دودھ کے ساتھ آپ بھگو کر اس کو روٹی دیجئے کنٹینو اپنے گھر کے بار کتے جتنے بھی کتے ہیں کہتے ہیں کہ جو آتما جب کوئی پریت آتما یا یم کے دودھ یا کچھ بھی ایسا ہے تو کتوں کو سب سے پہلے وہ دکھائی دیتے ہیں اگر آپ کے پریوار کے اوپر کوئی تنتر کرنے کا پریاس بھی کر رہا ہوگا تو جو آپ کے گلی کے یہ جو کتے ہوتے ہیں یہ کتے نہیں ہوتے یہ آپ کی جمعہ داری ہیں کیوں یہ کیونکہ ہر وقت اپنی یونی کو کٹ رہا ہے کسی نہ کٹ رہا ہے 84 لاکھ یونی میں سے ایک یونی کتے کی بھی ہے وہ اپنے کرم کٹ رہا ہے آپ اگر اس کے کرم میں آپ اس کو اگر اپنے گھر سے آپ ان کا دان کر رہے ہو دودھ کا دان کر رہے ہو تو آپ کے گھر میں ایک تو اکال مرتی نہیں ہوگی دوسرا کالی ودیاؤں کا سایہ آپ کے گھر کے اندر چلے گا نہیں یہ کالی اگر آپ کنٹینو رکھو گے تو لائف میں ایسی ایسی چینجنگ آپ کے آنے رکھ جائے گی آپ کے گھر کے اندر جو ہے ایک ایسا اورہ شکتی تیار ہو جائے گی گھر کی پروٹیکشن تیار ہو جائے گی جو کرنے سے پہلے وقتی کبھی بھی دیکھ رہنا جب آپ کے گھر کے کنٹوں کو آپ دھو گے تب ایک منتر کا جاپ کرنا ہے منتر کیا ہے منتر ایک ہی ہے جس منتر سے آپ مالا جپ رہے ہو جس منتر سے آپ مالا جپ رہے ہو اوم ہم حنو متنما اس منتر کے جاپ سے آپ ان کا دان کیجئے آپ کے گھر کی پروٹیکشن تیار ہو جائے گی گھر کے اندر لاشٹ والا میں آپ کو بتا دوں گھر کے اندر کوئی بھی مانگلک کاری ہے آپ جب بھی کرتے ہو تو گھر میں ہون پردیتی جرور کرنے چاہیے اور ایک مہینے میں ایک بار آپ کو ہون جرور کرنا چاہیے چاہ پرنیما پر کرتے ہو یا اسٹمی پر کرتے ہو یا چودس پر کرتے ہو یہ آپ کیوں پرڈوپینڈ ہے یہ میں اس پہ بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ویڈیو بناوں تو آپ دیکھ دینا کہ گر جی نیکسٹ ویڈیو کا انتظار رہے گا سمجھ گے تو میں جرور اس پر ویڈیو بناوں گا کہ آپ کو گھر میں اشٹمی اور چودس اور پرنیما پر کس پکار سے ہون کرنا چاہیے اور کیا کیا سمگری رہنے چاہیے تو اگر ویڈیو اچھی رکھتی ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کسی وقتی کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اسے شیئر کر دیجئے تو بولیے جی سیتہ راہو